میں اپری آ رہے ہوں اور میرے بینہ گھر نہیں چلے گا دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے کچھ سال پہلے میری ایک سہلی نے صرف پچاس سال کی عمر پار کی تھی لگ بھگ آٹھ دنوں بعد بھے ایک بیماری سے پیڑت ہو گئی تھی اور اس کی جلدی ہی مرتی ہو گئی گروپ میں ہمیں ایک سوک سندج پر عفت ہوا کی دکھ کی بات ہے میں ہمارے ساتھ نہیں رہی دو مہینے بعد میں نے اس کے پتی کو فون کیا ایسے ہی مجھے لگا کہ وہ بہت پریشان ہوگا کیونکہ ٹریول والا جوب تھا اپنی مرتی تک میری سہلی سب کچھ دیکھ لیتی تھی گھر اپنے بچوں کی سکشہ و برید سسرال والوں کی دیکھ وال کرنا ان کی بیماری رشتہ داروں کا پرابندن کرنا سب کچھ سب کچھ سب کچھ وہ کہتی کہتی رہتی تھی میرے گھر کو میرے سمیہ کی جعورت ہے میرے پتی چائے کافی بھی نہیں بنا پاتے میرے پریوار کو مجھ سے ہر چیز کے لیے جعورت ہے لیکن کوئی بھی میرے دوارہ کیے گئے پریاسوں کی پروہ نہیں کرتا ہے اور نہ ہی میری سرحانہ کرتا ہے سب میری محنت کو نورمل مان کے چلتے ہیں میں نے اس کے پتی کو یہ جاننے کے لیے فون کیا کیا پریوار کو کسی سہارے کی جعورت ہے مجھے لگا کہ ان کے پتی بہت پریشان ہوں گے اچانک سے ساری جمعیداریوں کو نبھانا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ماتا پتا بچے اپنی نوکری اس پر اکیلا پن عمر کیسے ہوں گے بچارے فون کچھ سمیہ کے لیے بجا نہیں اٹھایا ایک گھنٹے بعد انہوں نے واپس کال کیا اس نے معافی مانگی کی میرے کال کا جواب نہیں دے پائے کیونکہ اپنے کلپ میں ایک گھنٹے کے لیے ٹینس کھیلنا شروع کیا تھا اور دوستوں سے ملنا بغیرہ بھی یہ سنشت کرنے کے لیے کہ ان کا سمیہ ٹھیک سے گجر جائے یہاں تک کہ انہوں نے پنے میں ٹرانسفر کروا لیا اس لیے اب ٹریول نہیں کرنا پڑتا گھر پر سب ٹھیک ہیں میں نے پوچھا انہوں نے جواب دیا ایک رسوئیہ رکھ لیا ہے تھوڑا اور پیمنٹ کیا تو بھیک کرانے کا سمان اور سبجی فل بغیرہ بھی لا دے گا انہوں نے اپنے بوڑے ماتا پتا کے لیے فول ٹائم کیئر ٹیکر رکھ لی تھی ٹھیک چل رہا ہے بچے بھی ٹھیک ہیں جیون دھیرے دھیرے سمانے اس لیتھی میں لوٹ رہا ہے انہوں نے کہا میں مشکل سے ایک دو واقعے بول پائی اور ہماری بات پوری ہو گئی میری آنکھوں میں آنسو آ گئی میری سہلی میرے خیالوں میں آ رہی تھی اس نے اپنی ساس کی چھوٹی سی بیماری کے لیے ہمارے سکول کے پنر ملن کو چھوڑ دیا تھا وہ اپنی بھتیجی کی شادی میں نہیں گئی کیونکہ اس کو اپنے گھر میں مرمت کے کام کی دیکھ رہے کرنی تھی وہ کئی مجھے دار پارٹیوں اور فلموں سے چوک گئی تھی کیونکہ اس کے بچوں کی پرکشہ تھی اور اسے کھانا بنانا تھا اسے اپنے پتی کی جورتوں کا خیال رکھنا تھا اس نے ہمیشہ کچھ پرشنسہ اور کچھ پہچان کی تلاش کی تھی جو اسے کبھی نہیں ملی آج مجھے اس کا کہنے کا من ہو رہا ہے یہاں کوئی بھی اپریہاری نہیں ہے اور کوئی بھی یاد نہیں کیا جائے گا یہ صرف ہمارے دماغ کا بھرم ہے شاید یہ سانتونا ہے یا یوں کہیں کہ ہمارے سمجھنے کا طریقہ جب آپ دوسروں کو خود سے پہلے رکھتے ہیں تو واسطب میں آپ یہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے نہیں ہیں اس کے مرنے کے بعد انہوں نے دو اور نوکرانیاں رکھ لی گئی اور گھر ٹھیک چل رہا تھا اس لیے من کا یہ وہم ہٹا دو کہ میں اب پریہاریہ ہوں اور میرے بینا گھر نہیں چلے گا دوستو اگر آپ کو ایک آنی پسند آتی ہے جب لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے میری کہانی سننے کے لیے دھنیواد جب لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے موسیقی